جو حسن آرہ ٹرسٹ کی جانب سے جشن رحمت اللیل عالمین کے انوان سے منقل ہوئی ہے ظاہر ہے کہ اس نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا جشن ہے جو کائنات کی جو عالمین کی رحمت ہے عالمین کا پتہ ہی نہ چلتا کہ عالمین کیا ہے کتنا بڑا ہے کیا اس کا حجم ہے کیا اس کی ڈیپٹ ہے کیا اس کی گہرائی ہے وہ مار سلنا کا اللہ رحمت اللہ عالمین قرآن کی واضح آیت ہے کہ میرے محمد ہم نے تجھے پورے عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا ہے تو کیسے پتہ چلے ابھی تو ہم نے سنتوں کا تیون کیا ہے کہ شمال چنوب مشرق مغرب بحر و برد دشت و جبل ارض و سماء شمش و قمر کواقیب سیارے ستارے قطب عبدال قلندر یہ کیکشا یہ گلیکسی یہ ساری عالمین ہیں لیکن شاید میں ساری زندگی ریسرچ کرتا رہوں تحقیق کرتا رہوں تب بھی پتہ نہیں چلے گا کہ عالمین کیا ہے مگر نبی نے جس کے قلب اثر پر جبرائیل امین جیسا امین فرشتہ قرآن مجید کی آیات کی تنزیل کرتا ہے اور اس قرآن مجید کو ایک سو چودہ صورتوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس کی پہلی صورت صورت الحمد اور اس کی پہلی آیت نے بتایا کہ عالمین کیا ہے الحمد للہ رب العالمین اللہ اگر پورے عالمین کا رب ہے تو مصطفیٰ میرا نبی پورے عالمین کی رحمت ہے اور اسی نبی کی پاکیزہ زبان سے صادر ہوا کہ الولد و نعمتن والبنت و رحمتن بیٹا اپنے باپ کے لیے نعمت ہوتا ہے اور بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے تو ہر باپ کی رحمت اس کی بیٹی ہے اور ہر باپ کی نعمت اس کا بیٹا ہے اور نبی وہ ہیں کہ جو پورے کائنات کی رحمت کا نام ہے تو ایک جملہ جی چاہتا ہے کہ یہاں پر کہوں کہ کائنات کی رحمت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کی رحمت کو فاطمہ زہرہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آبدا ماجدہ ظاہرہ طاہرہ رازیہ مرضیہ زکیہ ان کا ذکر کیے بغیر نبی کا تذکرہ ادھورہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ سرکار ہی نے فرمایا الفاطمہ تو بزعط منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو اگر ٹکڑے کا ذکر نہ ہو تو کل کا کل ادھورہ سا معلوم ہوتا ہے تو میں اپنے نبی کا کہاں سے ذکر کروں کہاں سے تذکرہ کروں جو سلطنت امن کا شہنشاہ آزم ہے جو مملکت آشتی کا بادشاہ آزم ہے جس نے اپنی چالیس سالہ خاموش زندگی خاموش زندگی گزاری اور اپنا پہلے کردار پیش کیا نہ تیر سے نہ تبر سے نہ تلوار سے نہ خنجر سے لیکن جب اسی کی چالیس سالہ زندگی کو مشیط کی نگاہوں نے اس کی تہارت کو دیکھا تو قرآن مجید میں تہا کہہ کے آواز دی جب اس کی عظمت کو دیکھا تو یاسین کہہ کے پکار لیا جب اس نے کملی پہن لی تو مزمل کہہ دیا جب اس نے چادر اڑھ لی تو مدسر کہہ دیا اور پھر مدسر کہہ کے آواز دی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین الا صراط مستقیم اے میرے نبی عظم اے میرے حبیب تو جہاں پر ہے الا صراط مستقیم وہ صراط مستقیم ہے ہماری چودہ صدیان ہو گئیں قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوئے الہم پڑھتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے رکو کرتے ہوئے لیکن آج ہم مسلمانوں کی ستم ذریفی یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں صراط مستقیم کا پتہ نہیں ہے جبکہ صورت یاسین میں کہا الا صراط مستقیم جہاں میرے حبیب تو ہے وہ صراط مستقیم ہے جہاں تو قدم رکھ دے اسی نشان کا نام نقشے کفے پائے محمد کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے تو مسلے پہ قدم رکھ دے تو وہ مسلہ صراط مستقیم ہے تو ممبر پہ قدم رکھ دے تو ممبر صراط مستقیم ہے تو کعبے کی سرزمین پہ قدم رکھ دے تو کعبے کی سرزمین سرات مستقیم ہے تو اگر عرش اول پہ قدم رکھ دے تو عرش اول سرات مستقیم ہے اے میرے محمد تو اگر قعبہ قوسائن و عدلہ کی منزل پہ چلا جائے تو وہ میراج کی منزل سرات مستقیم ہے اب سرات مستقیم کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نقشے کفے پائے محمد تلاش کرتے جاؤ سرات مستقیم کا پتہ چلتا جائے گا اب دوستو عزیزو اسی لئے خالق نے قرآن مجید کی چھ ہزار چھس سو چھاسٹھ آیتیں جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں قرآن مجید ہماری آفاقی کتاب ہے قرآن مجید ہماری ایمانی کتاب ہے قرآن مجید ہماری اقانی کتاب ہے قرآن مجید ہماری روحانی کتاب ہے قرآن مجید ہماری بنیادی کتاب ہے قرآن مجید ہماری اساسی کتاب ہے وہ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہی کہا کہ ہم نے اگر اس کو پہاڑوں پر لُو انزلنا حاضل قرآن علاجبل لرائتہو خشن متصدیا من خشت اللہ کہ جگرچہ ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف الہی سے اس کی عظمت کو نہیں جھیل سکتے تھے اور وہ ذرہ ذرہ ہو جاتے پھڑ جاتے شگافتہ ہو جاتے مگر جس کو کائنات کا کوئی پہاڑ جس کی تنزیل برداشت نہ کر سکا ذات واجب نے اسی قرآن کو نازل کیا تو میرے محمد مصطفیٰ کے قلب پر تو جب میرے محمد مصطفیٰ کا قلب اتنا عظیم ہے تو اس کا ذہن کتنا قریب ہوگا اسی لیے اسی لیے اس ذات واجب نے اگر آپ ایک قرآن مجید کی ان آیتوں کی انڈیکس بنائیے اور فیرست بنائیے تو اس قرآن مجید میں آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ نے اور نبیوں کے نام لے کے آواز دی ہے یا عیسی یا موسی یا دعود یا یوب یا یعقوب مگر ہمارے سرکار کی کوئی آیت آپ نہیں دکھا سکتے کہ کہیں پہ نام لے کے پکارا ہو جہاں بھی آواز دی مہا لقب کے ساتھ پکارا یاسین تاہا مضمل مدسر کیوں نہیں پکارا اور انبیاء کا اور انبیاء ما سبق کا نام لیا مگر ہمارے نبی کا سرکار کا لقب لیا اس لیے کہ جب کبھی چھوٹوں کو پکارا جاتا ہے تو نام لے کے پکارا جاتا ہے میں توجہ چاہ رہا ہوں سرہ سے آپ کی فکر جب بھی چھوٹوں کو پکارا جاتا ہے نام لے کے پکارا جاتا ہے ذرا ادریس میاں کو بھیجو پانی لے کر آئیں ذرا قریب میاں کو بھیجو گلدستے سجائیں یہ چھوٹوں لوگوں کے نام لے کے پکارا جاتا ہے لیکن اگرچہ کوئی پریسیڈنٹ آئے کوئی وزیر آئے تو وزیر آزم تشریف لارہے ہیں پریسیڈنٹ تشریف لارہے ہیں آئی جی صاحب تشریف لارہے ہیں یعنی جتنا بڑا ہوتا جائے گا نام ہٹتا چلا جائے گا منصب سے آواز دی جاتی رہے گی شاید اسی لیے پورے قرآن مجید میں کہیں بھی میرے محمد کا نام نہیں لیا بلکہ لقب سے پکارا یا تاہا یا یاسین یا مضمل یا مدسر اس لیے کہ انبیاء اور ہیں ہمارے سرکار اور ہیں تو ایک جملہ تو کہنے دیجئے جب میرے دل کی دیواروں کو چیر کر دہن کے آستانے تکا رہا ہے یہ کہنے دیجئے کہ جب میرے نبی کے برابر عیسیٰ موسیٰ یا سارے انبیاء نہیں ہو سکے ان جیسے نہیں ہو سکے تو ہم یا تم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے اس لیے نقشے کفے پائے محمد تلاش کرتے جائیے میرے نبی کے ساتھ ہمارے حضور کے ساتھ ہمارے سرکار کے ساتھ ابھی میں بس دو منٹ تھوڑا سا ان کے فضائل پڑھ کر اور پھر صیرت پر اور ان کے اقوال پر آنا چاہتا ہوں میرے نبی کے ساتھ یہ ظلم ہوا تاریخ نویسوں نے تاریخ لکھنے والوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ نبی کے لیے لکھتے رہے کہ نبی اتنے غریب تھے نبی اتنے نادار تھے کہ ان کی پرورش کے لیے بھی گھر میں خوش آیا نہیں تھا اس لیے آپ کی پرورش ایک اور کمزور و ناتما دائی حلیمہ نے کی وہ اتنی غریب تھی کہ ان کے خود کھانے کے لیے تاریخ پڑھیں ورنہ میں ایک تاریخ کے کتابوں کے میں ڈھیر لگا سکتا ہوں تاریخ میں لگا کہ دائی حلیمہ نے پرورش کی اور دائی حلیمہ نے خود اتنی غریب تھی اتنی نادار تھی کہ ان کے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں تھا افلاس اتنا تھا مفلسی اتنی تھی کہ ان کے کھجوروں کے درخز خوشک ہو چکے تھے ان کے بھیڑ اور بکریوں کے دودھ خوشک تھا ان کے اونٹوں کے جسم پر گوش نہیں تھے اتنے لاغر و ناتما تھے اونٹ چل نہیں سکتے تھے بکریوں دودھ نہیں دیتی تھی خجوروں پہ پھل نہیں آتے تھے لیکن جب ہمارے نبی حضور گئے اب دیکھیں تاریخ پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا آپریشن کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کا جب نبی تشریف لے گئے دائی حلیمہ کے گھر پر تو پہلا قدم جب سرکار کا حضور کا دائی حلیمہ کے گھر پر رکھا گیا تو وہ نبی جو اپنے پیروں کی بلندی سے نالین سے قابہ قوسین و عدنہ کی بلندیوں کو روندنے والا تھا پہلا قدم جب دائی حلیمہ کے گھر پر رکھا گیا تو دودھ بھیڑیں دینے لگیں وہ اونٹ جو ناتواں تھے تندرست ہو گئے خجوروں پر پھلا گئے تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا آگے تاریخ لکھتی ہے کہ حلیمہ نے محمد کو پالا لیکن جب محمد ان کے گھر تشریف لے گئے تو دودھ بھی آ گیا رزق بھی آ گیا توانائی بھی آ گئی تو آپ فیصلہ کرو کہ محمد نے حلیمہ کو پالا تھا یا حلیمہ نے محمد کو پالا تھا اس لیے یہاں پہ فیصلہ کرنا چاہیے سوچنا چاہیے یہ میرے نبی کی صیرت ہے کہ نبی نے آواز دی کہ جب بارگاہ وحدت میں جاؤ سپیدی سما نبودار ہونے سے پہلے فجر کا ستارہ نکلنے کے ساتھ اپنی جبین کو بارگاہ مابوت میں سر تسلیم خم کر دو اور پھر سبحانہ رب العالی وہ بے حمدے کی آواز دو اس نبی اعظم نے اس عرب کے سنگ لاغ ریکستان میں فاران کی چوٹی پر قولو لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہ لوگ جو سورج کی پرستش کرتے تھے وہ لوگ جو راستے میں پڑے ہوئے پتھروں کو تراش کر سنم بنا لیتے تھے وہ لوگ جو ساپ اگر ڈس لیتا تھا تو اسے خدا سمجھ لیتے تھے وہ لوگ جو سورج پرست تھے وہ لوگ جو شخصیت پرست تھے وہ لوگ کہ جو جو ساپ کی پرستش کرتے تھے کوئی صاحب کو خدا کہہ رہا تھا کوئی سورج کو پرماتمہ کہہ رہا تھا کوئی پتھر کے سامنے اپنی جبین کو جھکا رہا تھا مگر کیا کہنے اس نبی کے علی کا کہ جس نے سارے ان عقیدتوں کو اپنے ایک ایک زرب سے پامال کر دیا پتھر پیالمگار کے بتایا کہ یہ پتھر کا سنم خدا نہیں ہو سکتا ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اجدر کو چیر کے بتایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا اور خود سجدہ کر کے بتایا کہ میں خدا نہیں ہو سکتا ہم نے اسی علی کا کلمہ اسی علی کا نام اسی لیے لیا کہ جس کا بندہ علی ایسا ہے اس کا خدا جلی کیسا ہوگا اور اس نبی نے اس نبی اعظم نے سرکار نے حضور نے اپنا کردار ایسا پیش کیا اپنا کریکٹر ایسا پیش کیا مجھے بتائیں تاریخ میں تاریخ کے پنے پلٹ کر لائبریریز میں جا کر ریسرچ کر کر مجھے بتائیں کہ میرے نبی کی سرکار کی 63 سالہ زندگی میں 63 سالہ زندگی میں کبھی نبی نے تلوار اٹھائی کبھی نبی نے کسی پہ وار کیا اور ہر خدبے کو دیکھیں کہ جنگیں 63 ہوئیں مگر نبی نے حضور نے سرکار نے کوئی بھی جنگ اپنی طرف سے آغاز نہیں کیا ہر طرح سے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی کیونکہ جنگ زندگی کا آخری فیصلہ ہونا چاہیے جنگ آخری فیصلہ ہوتا ہے جب سارے دروازے سلحوں کے بند ہو جاتے ہیں شاید وہی سیرت لے کر نیوت و تخت پہ کھڑے ہو کر یا مائک پہ کھڑے ہو کر یا ممبر پر بیٹھ کر یا جمعہ کا خدبہ دیتے وقت سیرت نبی کی بہت سے لوگ بات کر سکتے ہیں ہمارے تمہارے کسی عالم کے لیے کسی قطیب کے لیے کسی مقرر کے لیے کسی دانشور کے لیے بڑا آسان ہے کہ سیرت نبی کے لیے اپنے لبوں کو ہلا کر ان کی لب بیان کرے تلوار کھینچنے سے پہلے کرے حضرت علی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی میں ہر جنگ کو دیکھئے ہر رجس کو پڑھئے جہاں بھی علی نے چاہے وہ خیبر ہو یا خندق بدر ہو یا حود سفین ہو یا جمل جتنی جنگیں لڑی ہیں اس جنگ میں نبی کا پہلے اعلان تھا خبردار علی کبھی بھی پہلے وار نہیں کرتا یہ پہلے وار کی بات نہیں تھی بلکہ بیان کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم شانتی کے ہم آشتی کے پیغمبر ہیں تلوار تو آخری وقت میں چلائیں گے اب بھی اگر جان بچانی ہے تو چلے جاؤ اب بھی اگر شانتی چاہتے ہو تو چلے جاؤ کبھی علی نے زندگی میں پہلے وار نہیں کیا اور حضرت علی علیہ السلام نے کبھی بھی بھاگتے ہوئے پہ وار نہیں کیا اسی لیے بھاگتے ہوئے پہ وار نہیں کیا کیونکہ حضرت علی شانتی کا امن کا پیغام دیتے تھے اور رجس پڑھ کے کہتے تھے کہ میری شرطیں ہیں جنگ کی پلٹ جاؤ مت کرو جنگ مت خون بہاؤ اس مخدس اللہ کی بنائے ہوئی دھرتی کو اپنے لہو سے نجیس مت کرو جاؤ چلے جاؤ لیکن جب نہیں جاتا تھا پھر کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو شانتی کے دھرم کے مکین ہو جاؤ شانتی کے شہر کے مکین ہو جاؤ پڑھ لو کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا تب علی کہتے تھے پہلے تم وار کرو ٹھیک ہے ہم نے تمہیں چانس دیا ہے تم ہمیں قتل کر دو مگر شانتی کو امن کو آشتی کو ختل مت کرو حضرت علی سیرت محمدیہ لے کر سیرت مصطفیٰ لے کر میدان جنگ میں آیا کرتے تھے کبھی علی نے بھاگتے ہوئے پہ وار نہیں کیا وہ تو ایک بار کوئی شخص جنگ میں بھاگ رہا تھا تو ایک صحابی نے حضرت علی سے کہا یا علی یہ تو آپ کے جان کا ایمان کا لہو کا دشمن ہے علی اس پہ وار کیجئے تو مسکرہ کے مولا نے فرمایا کہ نہیں میں بھاگتے ہوئے پر کبھی وار نہیں کرتا یہ میدان چھوڑ کر نہیں جا رہا بلکہ علی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے اور اس لیے جو علی سے کسی جنگہ پہ کچھ مانگے تو کہیں ابو طالب کا لہو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مانگتے ہوئے کو عطا نہ کرے اس لیے یہ حضرت علی سقی باپ کے سقی بیٹے شانتی کے پیغمبر ہمارے نبی سرکار حضور یہ تو سارے پڑھتے ہیں سارے کہتے ہیں کہ نبی کی سلام کرنا سنت رسول ذرا سا اگر میں اس واضح کو کر دوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اس بات کو واضح کر دوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری تقریر کا محصل یہ ہوگا سنت رسول سلام کرنا اور کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب اب دو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب سنت کیا ہے اور واجب کیا ہے سنت وہ ہے جو نبی نے عمل کیا اسی نبی کے حضور کے سرکار کے نقش قدم پہ چلیں وہ ہے سنت رسول اور واجب وہ ہے جو حکم الہی سے نبی کے فرمان سے ہر کلمہ گو کے لیے فرض قرار دیا گیا وہ واجب صبح کی نماز سنت نہیں ہے واجب ہے زہر اثر کی نماز سنت نہیں ہے واجب ہے مغربین کی نماز سنت نہیں ہے واجب ہے کیونکہ یہ ہم پہ تم پہ سب پر اگر کلمہ پڑتے ہو تو نماز روضہ یہ واجب قرار دیا گیا ہے یہ ہمارا ہماری ڈیوٹی ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے لیکن سنت وہ ہے جو نبی نے کیا اور نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم کریں تو نبی کی سنت سلام کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام اگر ہم شروعات کرتے ہیں سلام کی تو یہ نبی کی سنت ہوئی اور نبی انتظار کرتے تھے کوئی آئے تو ہم اسے سلام کریں تو بتاؤ کہ کون سے سلام کے اندر تم چی رہے ہو نبی کی سنت تو یہ ہے کہ نبی پہلے سلام کرتے تھے اور آپ کی سیرت یہ ہے کہ آپ پہلے سلام کا انتظار کرتے ہیں اور نبی ہمیشہ غریب کو پہلے سلام کرتے تھے جو مفلس ہوتا تھا اسے پہلے سلام کرتے تھے تو اگر صحیح کلمہ پڑھنے والے ہو صحیح نماز پڑھنے والے ہو صحیح نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے ہو تو ذرا دیکھو کہ زندگی میں کتنے غریبوں کو سلام کیا کتنے غریبوں کو اپنے دسترخان کی زینت بنایا کتنے آپ نے غریبوں کو سہارا بنے سرکار تو غریبوں کو سلام اسی لیے پہلے کرتے تھے کہ تاکہ کوئی مفلس احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو مگر ہمارا مسلمان ہے کہ ما شاء اللہ انتظار کرتے ہیں کہ غریب کو جتنا ستائیں گے جتنا اسے اس لاچار پہ ظلم کریں گے اتنے ہی بڑے مسلمان کہلائیں گے اور میں کیسے کہوں اس نبی کی سنت کہ جہاں پر سلام کا مطلب ہے سلامتی سلامتی کا مطلب ہے شانتی آشتی امن ہمارے یہاں نبی اور کہیں یہ بھی نہیں لکھا کہ صاحب جو کلمہ پڑھ لہا ہو داڑی رکھے ٹوپی والا ہو مولانا صاحب مولانا قسم کا ہو اسے ہی کو سلام کرو کہیں مجھے دکھا دو نبی تو جو بھی آتا تھا جس مذہب کا ہوتا تھا اسے سلام کرنے کا چانس نہیں دیتے تھے یہ نبی کی سیرت ہے نبی پہلے سلام کرتے تھے نبی سلام کا آغاز پہلے کر کے بتاتے تھے کہ دیکھو اگر ہماری سنت پر عمل کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہو جو ہماری سنت پر عمل کر کے ہوئے سلام کی پہل کرتے ہو اور سلام کا مطلب سلامتی آشتی دائرے میں آگیا تمہارے جسے سلام کر لیا آپ نے قسم کھالی کہ اب آج سے جب سلام کر لیا میرے جسم سے میری طاقت سے میری علم سے جسے سلام کیا ہے اس کی عبرو کا اس کی زندگی کا اس کی عزت کا سلامتی کا محافظ وہ ہے جس مسلمان نے سلام کیا ہے تو مجھے بتاؤ جس محمد کے دین میں سلام پہلے ہو اور کلام بعد میں ہو وہ تلوار کے زور پہ کیسے پھیلایا جا سکتا ہے جس نبی کی مذہب میں نماز سے پہلے وضو اور وضو کے لیے حکم ہے کہ بلا وجہ پانی کو ضائع مت کرو ورنہ وہ پانی بہاوا گز کہے خطرے کا حساب لیا جائے گا تو مجھے بتاؤ جب وضو جیسی طہارتی عبادت میں دو خطرے پانی بلا وجہ بہانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا تو بے گناہوں کی پشاور میں خون بہانے کی اجازت کیسے دے دے گا اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ داڑی رکھ کر یہ ٹوپی رکھ کر یہ گمچھے ڈال کر یہ شیروانیا پہن کر یہ خبائر مختہ چخطہ بن کر یہ ہاتھوں میں تذبیلے کر اگرچہ کوئی سیرت محمد القرآن کی آیتوں پہ عمل نہیں کر رہا اور لباس دکھا کر اپنے آپ کی عزت کرانا چاہتا ہے اور خون بہتا ہے بے گناہ ہوگا تو وہ نبی کے دین سے خارج ہے نام کا مسلمان ہے مگر اندر سے شیطان ہے میں بے بنا شکردار ہوں عراقی نے حسن عرا ٹرسٹ کا ان کا منتظمین کہ آج انہوں نے مجھے یہ موقع فرہم کیا کہ میں آپ کے سامنے روبرو ہو سکا کی محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اور موسی نقوی نے کہا کہ دل میں چاہا تو پیمبر کی تو دوزق کیسی پھر سرحشر یہ زحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتو میرے عمال نہ دیکھو ٹھہرو پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے سلام علیکم محمد 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 کی ہے کس قدر خالق اکبر نینایت کی ہے کس قدر خالق اکبر نینایت کی ہے شہبت ہاں کی عطا مجھ کو محبت کی ہے ہم کے تاخیر زمانہ کے سبب دور رہے ہم نے ہاتھوں پہ نہیں نام پہ بیعت کی ہے ہم نے ہاتھوں پہ بھی ہم نے ہاتھوں پہ نہیں نام پہ بیعت کی ہے نائے نسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام مرد غازی کا کفن ہے خلط عمر دوام نصب کس نے کر دیے مقتل میں غوروں کے خیام جانتے ہو اس دبیرِ ذہنِ انسانی کا نام جو انوکھی کی فکر تھا جو ایک نیا پیغام تھا اس حکیمِ نقطہ پرور کا محمد نام تھا اور پھر اگلے مصلدس کی بیعت میں کیا خصورت شاعری کی ہے جو اس نے اس محمد مصطفی کا کیا حسین پیغام ہے اس محمد مصطفی کا کیا حسین پیغام ہے خود جیو اوروں کو جینے دو یہی اسلام ہے خود جیو اوروں کو جینے دو یہی اسلام ہے